السلام علیکم everyone I am Tahir Rashid and welcome you in our channel learning with Tahir Rashid Today I will guide you about FSC part 1 chemistry Chapter number 1 basic concepts اور آج کا ہمارا لیکچر ہوگا about limiting reactants ہمارے ہر لیکچر کی طرح سب سے پہلے ہم study کریں گے lecture flow definitions, examples, applications and determination ہمارے آج کے لیکچر کے یہ چار main point ہیں جس میں سب سے پہلے ہم definition کو study کریں گے بعد میں example کو اور اس کے بعد limiting reactants کی application اور سب سے last پہ ہم یہ study کریں گے کہ کس طریقے سے limiting reactant کو identify کیا جا سکتا ہے limiting reactant the reactant which consume first during chemical reaction is called limiting reactant ایسا reactant جو کسی chemical reaction میں پہلے خرچ ہو جائے consume ہو جائے اس کو ہم limiting reactant کہتے ہیں آپ کچھ دو چیزوں کو react کرائیں ایک reactant جلدی ختم ہو جائے اس کو ہم limiting reactant کہیں گے اور the reactant which give least amount of product is called limiting reactant یا پھر ایسا reactant جو least کم amount دے product کا اسے ہم limiting reactant کہتے ہیں definitely جب ایک reactant ختم ہو جائے گا تو reaction proceed نہیں ہو پائے گا تو reaction رک جائے گا product کم پیدا ہوگی explanation when reactant are not mixed in stoichiometric amount one of the reactant is consumed earlier this is the limiting reactant کہ balance chemical equations کے مطابق جتنا reactant آپ کو چاہیے آپ اس کی اتنی مقدار نہیں لیتے ایک reactant زیادہ مقدار میں لے لیتے ہیں ایک کم مقدار میں تو ایک reactant جو جلدی ختم ہو جائے گا وہ limiting reactant کہلائے گا when the limiting reactant is consumed the reaction stop and further product cannot be produced does it control the amount of product definitely جب reactant آپس میں react کریں گے تو product بنے گی جب limiting reactant ختم ہو گیا consume ہو گیا reaction رک جائے گا وہ further proceed نہیں ہوگا یہی وجہ ہے کہ limiting reaction product کو control کرتا ہے کیونکہ جب وہ ختم ہو جائے گا اب product نہیں بن سکتی examples number one consider the reaction 2H2 plus O2 تو اس سے بنتا ہے water یعنی دو مول ہائیڈروجن کے ہوں ایک مول اکسیجن کا تو اس سے دو مول وارٹر بنے گا ایک مول ہائیڈروجن کو بھیا ہے if we take ایک کمول اماؤنٹ of ہائیڈروجن and اکسیجن ہائیڈروجن ہائیڈروجن will consume earlier it is because two مول of ہائیڈروجن react with one مول of آکسیجن it means more ہائیڈروجن is utilized اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ دو دو مول لے لیں ہائیڈروجن اور اکسیجن کے ایکویں مولر اماؤنٹ ہائیڈروجن کے دو مول تو یوز ہو جائیں گے کیونکہ اگر ہائیڈروجن کے دو مول یوز ہوں اس کے مقابلے میں اکسیجن کا ایک مول یوز ہوتا ہے تو ہائیڈروجن لیمٹنگ ری ایکٹنٹ ہے ایکسامپل نمبر ٹو اس ری ایکشن میں اگر ہم کول کو جلاتے ہیں ایکسیس اف ایکسیجن وافر مقدار میں ایکسیجن اویلی بل ہے کول تو ختم ہو جائے گا ایک اپن انوارمنٹ میں آپ کول کو جلائیں ایکسیجن ختم نہیں ہوگی تو کول لیمٹنگ ری ایکٹنٹ ہوا نا پھر تو ایکسامپل نمبر ٹری رسٹنگ اوف آئیرن اکر ان دی ایکسیس اف ایکسیجن پریزنٹ ان دا ائر ان دس ری ایکشن آئیرن از ای لیمٹنگ ری ایکٹنٹ اگر آپ آئیرن کو چھوڑ دیتے ہیں زنگ لگنے کے لیے ایکسیس اف ایکسیجن اوپن انوارمنٹ میں اویلی بل ہے آئیرن کو زنگ لگتا جائے گا آئیرن ختم ہو جائے گا لیکن ائر میں موجود اکسیجن ختم نہیں ہوگی اٹ مین آئیرن ایک لیمٹنگ ری ایکٹنٹ ہے اور اکسیجن ہمارے پاس وافر مقدار میں اپلیکیشن ڈیلیبریٹ یوز اوف لیمٹنگ ری ایکٹنٹ تو کمپلیٹ لی کنزیوم دی ایکسپینسیو ری ایکٹنٹ کہ کسی ری ایکشن میں وہ ری ایکٹنٹ جو مہنگ ہے ایکسپینسیو ہے اس کو مکمل یوٹیلائز کرنا ہے دی چیپ ری ایکٹنٹ is taken in excess دین ایکسپینسیو ری ایکٹنٹ ان دیس ایکسپینسیو ری ایکٹنٹ بکم دا لیمٹنگ ری ایکٹنٹ ایز ایز کنزیوم ایز ایز کمپلیٹ لی یوزد ان دا کیمیکل ری ایکشن کیونکہ مہنگا ری ایکٹنٹ جو ہے وہ ہم نے کم مقدار میں لیے وہ سارا یوٹیلائز ہو جائے گا وہ لیمٹنگ ری ایکٹنٹ ہے لیکن جو چیپ ہے وہ ہم نے ایکسپینس میں لیا ہے وہ موجود رہے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنگا یا ایکسپینسیو میٹریل ہم نے مکمل یوز کر لیا اس کو ویس نہیں ہونے دیا کہ کسی ری ایکشن کو ہم نے سپیڈ اپ کر سکتے ہیں لیمٹنگ ری ایکٹنٹ کی اپلیکیشن ہے یہ وہ کیسے کر سکتے ہیں چیک کرتے ہیں ریٹ آف تا ری ایکشن is ڈائریکٹلی پرپورچنل ٹو دی اماؤنٹ آف ری ایکٹنٹ سو لارج اماؤنٹ آف ری ایکٹنٹ می سپیڈ اپ دی ری ایکشن جتنا ری ایکٹنٹ کا آپ اماؤنٹ بڑھاتے جائیں گے ری ایکشن کا ریٹ اتنا فاسٹ ہوتا جائے گا کسی ہائیڈرو کاربن کو آپ نے جلانا ہے تو آپ اسے ایکسیجن پروائیڈ کرو ایکسیس میں تو اس کے جلنے کی رفتار بڑھ جائے گی یہی وجہ ہے کہ ایک ری ایکٹنٹ کو جب ہم زیادہ مقدار میں لے لیں تو ری ایکشن فاسٹ ہو جائے گا یہ بھی ایک لیمٹنگ ری ایکٹنٹ کی موسٹ امپورٹنٹ اپلیکیشن دیترمینیشن آف لیمٹنگ ری ایکٹنٹ کہ آپ کیسے لیمٹنگ ری ایکٹنٹ کو ایڈنٹیفائی کا سکتے ہیں تو دیترمین لیمٹنگ ری ایکٹنٹ فالوین پروسیجر موسٹ امپورٹنگ امپورٹنگ نمبر ایڈنگ مول ایچ ری ایکٹنٹ ایس کلکولیٹڈ فرام گیون میس کی ری ایکٹنٹ کا جو میس گیون ہے اس سے آپ نے صرف اس کے نمبر ایف مول معلوم کر لینے نمبر ایف مول معلوم کرنے کا فارمولا آپ کو پتا ہے گیون میس مول میس پہلا سٹیپ آپ کا ہو گیا مکمل یوزنگ بیلس کیمیکل ایکویشن اماؤنٹ اوف پروڈکٹ ایکسپیکٹی ٹو فارم فرام ایچ ری ایکٹنٹ ایس کلکولیٹڈ کہ بیلس کیمیکل ایکویشن کی مدد سے آپ نے یہ چیک کر لینا ہے کہ میرے پاس اگر اتنے مول ری ایکٹنٹ کی ہیں تو پروڈٹ کے کتنے مول بنیں گے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور یہ موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کسی بھی نومیریکل میں حل کرنے کے لیے بہت اہم سوال ہے ایسا ری ایکٹنٹ جو لیسٹ اماؤنٹ اف پروڈکٹ دے اسے ہم کیا کہتے ہیں لیمیٹنگ ری ایکٹنٹ تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر لیٹس ٹیک ایکوک ریویو لیمیٹنگ ری ایکٹنٹ ایسا ری ایکٹنٹ جو کسی کیمیکل ری ایکشن میں جلدی ختم ہو جائے اسے ہم لیمیٹنگ ری ایکٹنٹ کہتے ہیں یا ایسا ری ایکٹنٹ جو ہمارے پاس لیسٹ اماؤنٹ اف پروڈکٹ دے ایکسپلینیشن میں ہم نے پڑھا کہ جب ہم کسی ری ایکشن میں ری ایکٹنٹ کو بیلنس کیمیکل ایکویشن کے مطابق سٹوکیومیٹرک اماؤنٹ اس کا نہیں لیتے تو ایک ری ایکٹنٹ جو کم مقدار میں جلدی ختم ہو جائے اس کو ہم لیمیٹنگ ری ایکٹنٹ کہیں گے اور جب لیمیٹنگ ری ایکٹنٹ ختم ہو جائے گا تو ری ایکشن سٹاپ ہو جائے گا وہ فردر پروسیڈ نہیں ہو پائے گا فار اگزامپل دو مول ہائیڈروجن چاہیے اور ایک مول اکسیجن چاہیے پھر جا کے دو مول وارٹر کے بنتے ہیں لیکن اگر ہم دونوں کے دو دو مول لے لیں تو ہائیڈروجن کے دو مول استعمال ہو جائیں گے دو مول وارٹر بنانے میں لیکن اکسیجن کا ایک مول بچ جائے گا لہذا ہائیڈروجن لیمٹنگ ریاکٹنٹ ہوا دوسری اگزامپل ہے کہ آپ کول یا ہائیڈرو کاربن کو اوپن ائر میں ان ایکسیس اف اکسیجن جلاتے ہو کول وغیرہ ختم ہو جائیں گے لیکن اکسیجن ختم نہیں ہوگی ایک اگزامپل نمبر تھری رسٹنگ اف آئرن آئرن کی رسٹنگ ہوتی ہے اوپن ائر میں دو چیزوں کی وجہ سے اکسیجن اور مویسچر اکسیجن اور مویسچر دونوں ائر میں ختم نہیں ہوتے آئرن کی رسٹنگ ہوگی اور آئرن ختم ہو جائے گا لہذا آئرن ایک لیمٹنگ ریاکٹنٹ ہے اس کی اپلیکیشن کیا ہیں بہت اہم سوال ہے کہ پہلی اس کی اپلیکیشن ہے کہ کسی بھی ایکسپینسیو ریاکٹنٹ کو مکمل طور پر یوٹلائز کرنا کہ چیپ ریاکٹنٹ اگر بچ بھی جائے تو ہمارا نقصان نہیں ہے لیکن اگر ایکسپینسیو ریاکٹنٹ بچ گیا ریاکشن میں اس نے مکمل طور پر ریاکٹنٹ کیا تو نقصان ہوگا لہذا ہم لیکن ایکسپینسیو ریاکٹنٹ جو ہم نے کم مقدار میں لیا تھا وہ مکمل یوٹلائز ہو جاتا ہے وہ ویسٹ نہیں ہوتا دوسری اپلیکیشن ہے کہ کسی بھی ریاکشن کو سپیڈ اپ کرنا یہ تو آپ اپنے گھروں میں بھی ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہو جب آپ ہوا دو گے اکسیجن دو گے تو اس کے جلنے کی رفتار بڑھ جائے گی اس کا مطلب ہے کہ ریاکٹنٹ کی کنسٹریشن بڑھنے سے ریاکشن سپیڈ اپ ہو جاتا ہے اور اگر ہم لاسٹ پوائنٹ کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس ہے کہ لیمیٹنگ ریاکٹنٹ کو کیسے دیٹرمائن کرتے ہیں بلکل آسان طریقہ ہے کہ آپ کے پاس ریاکٹنٹ کا جتنا میس گیون ہے آپ اس کے نمبر اف مول معلوم کر لیں پوائنٹ نمبر ٹو بیلس کیمیکل ایکویجن سے آپ چیک کریں کہ اگر اتنا ریاکٹنٹ ہے تو اس سے اتنا پرادکٹ بننا چاہیے اور سب سے لاسٹ ٹیپ یہ ہے کہ ایسا ریاکٹنٹ جو کم مقدار دے گا پرادکٹ کی وہ لیمیٹنگ ریاکٹنٹ ہوگا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ایک ایک پوائنٹ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا ہمارا آج کا ٹاپک تھا لیمیٹنگ ریاکٹنٹ یہ سمجھنے کے بعد ویڈیو کی دسکرپشن میں موجود مارل پیپر کو خود سے حل کریں سی یو ٹومارو ویڈ اینیدر انٹرسٹنگ ٹاپک ٹیک کیر اللہ حافظ